محبت کی باتیں محبت کی تاکستان کو اسے واپس کروں گا اور آکور کی وادی بھی تاکہ وہ امید کا دروازہ ہو اور وہ اپنی جوانی کے ایام کے مطابق جب وہ ملک مصر سے نکل آئی تھی وہاں گایا کرے گی اور اس روز خداون کا فرمان ہے وہ مجھے اپنا خاون کہے گی اور پھر مجھے اپنے بال نہ کہے گی ہاں میں عدل و صداقت اور شفقت اور رحمت سے تجھ سے نسبت کروں گا بلکہ وفاداری کے ساتھ تجھ سے نسبت کروں گا اور تو خداون کو پہچان لے گی پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو زبور 145 جماعتی جواب خداون مرحبان اور نہایت شفیق ہے اے میرے خدا بادشاہ میں تیری تعریف کروں گا میں عبدالعباد تک تیرے نام کو مبارک کہتا رہوں گا خداون عظیم اور نہایت قابل حمد ہے اور اس کی عظمت ناقابل دریافت ہے جماعتی جواب خداون مرحبان اور نہایت شفیق ہے پشت سے پشت تیرے کاموں کی تعریف کرتی ہیں اور تیری قدرت کا بیان کرتی ہیں وہ تیری حشمت کے عظیم جلال کا ذکر کرتے ہیں اور تیرے عجائبات کو مشہول کرتے ہیں جماعتی جواب خداون مرحبان اور نہایت شفیق ہے اور تیرے محیب کاموں کی قدرت کی باتیں کرتے ہیں اور تیری عظمت بیان کرتے ہیں وہ تیرے عظیم عسان کی تعریف اور تیرے عدل کی باتیں خوشلانی کرتے ہیں جماعتی جواب خداون مرحبان اور نہایت شفیق ہے خداون رحیم اور مرحبان ہے وہ تلیلالصبر اور نہایت شفیق ہے خدا سب پر کریم ہے اور اپنی تمام منصوحات پر مرحبان ہے جماعتی جواب خداون مرحبان اور نہایت شفیق ہے خداون آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس مطی کے مطابق اے خداون تیری تمجید ہو نوہ باب اٹھارمی سے چھبیس میں آئیت میری بیٹی ابھی مری ہے تو چل کر اپنا ہاتھ رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی ایک دن جب یسو فریسیوں سے باتیں کر ہی رہا تھا تو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا میری بیٹی ابھی مری ہے لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی اور یسو اٹھ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کے پیچھے چلا اور دیکھو ایک عورت نے جس کو بارہ برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا دامن چھوا کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی تب یسو نے پیچھے پھر کر اسے دیکھا اور کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا پس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی اور جب یسو اس سردار کے گھر پہنچا اور بانسلی بجانے والوں اور بھیڑ کو دھوم مچاتے دیکھا تو کہا ہٹ جاؤ کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے تو وہ اس پر ہنسنے لگے اور جب بھیڑ نکال دی گئی تو اس نے اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور لڑکی اٹھی اور اس کی شہرت اس تمام علاقے میں پھیل گئی انجیلِ مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیا جائیں اے مسیح تیرے استعائش ہو